خوش آمدید اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے گینٹھیا کے اوپر دوستو گینٹھیا کو پاکستان کے اندر گینٹھیا بولا جاتا ہے انڈیا کے اندر اس کو گٹھیا بولتے ہیں اور انگلیش کے اندر ہم اس کو ریمیٹائیڈ آتھرائٹس بولتے ہیں پہلی بات تو ہم مختلف چیزیں اس کی سمجھتے ہیں کہ ریمیٹائیڈ آتھرائٹس کیا ہے یہ کس طرح سے ہمارے جوڑوں کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو ریمیٹائیڈ آتھرائٹس دوستو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک امیون سسٹم ہے امیون سسٹم کا کام یہ ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی وائرس بکٹیریا فنجائی یا کوئی بھی پارٹیکل ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہوتے ہی ہمارا امیون سسٹم ایکٹو ہو جاتا ہے اس چیز کے خلاف اور اس وائرس جراسین بکٹیریا فنجائی یا کوئی بھی بیرونی اوبجیکٹ ہو تو اس کو ختم کر دیت جو کہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے اگر ہمارا امیون سسٹم ایک سیکنڈ بھی کام کرنا بند کر دے تو ایک سیکنڈ کے ہی اندر ہم انفیکٹس ہو جائیں گے تو یہ جو امیون سسٹم ہے یہ اس چیز کو سمجھتا ہے اس کے اندر ایک اپنا سامل ایک انٹریلیجنٹ سسٹم ہے جو کہ بیرونی اوبجیکٹس کو سمجھتا ہے بعض کاتر اس کے امیون سسٹم کے اندر یہ گڑبر آ جاتی ہے کہ یہ اپنے ہی جسم کے جو ٹیشیوز ہیں ان کو ایک بیرونی اوبجیکٹ سمجھ کر ان کو ایک خطرہ سمجھ کر ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ مسئلہ بنتا ہے تو یہ ہمارے جسم کے جوڑوں کو اور مختلف حصوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے ناظرین ہمارے جسم کے جو مختلف جوڑ ہیں وہ ان کے اندر درد اور جوڑ بلاخر جو ہیں ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ باہر سے تو کوئی انفیکشن ہوتا ہی نہیں یہ جسم اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے امیون سسٹم کا اپنا ہی دماغ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اب وہ بیرونی اوبجیکٹ سے لڑنے کے ساتھ ساتھ خود سے ہی لڑ رہا ہے جیسے وہ کسی کتے کی پوشل کو تھوڑا سا وہ لگا دیتے ہیں نا چھڑی سے وہ اپنے دم کو ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہمارے امیون سسٹم خود سے ہی لڑنا شروع کر دیتا ہے چونکہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے یہ جسم کا اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا اس کا علاج اور مختلف چیزیں جو ہے کمپلیکیٹڈ ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریمیٹوئیڈ اتھرائٹس جو ہے اس کی علامات کیا ہیں کس طرح سے ہم یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس کو ریمیٹوئیڈ اتھرائٹس ہے یا نہیں ہے کیونکہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ اور ہنڈرڈ وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یورکیسڈو جوڑ دکھ رہا ہو لیکن ضروری تو نہیں کہ جو ہے آپ کو گینٹھیا ہی ہو یا گٹھیا ہی ہو یا کہہ لیں کہ ریمیٹوئیڈ اتھرائٹس ہی ہو اب اس کی علامات کی مدد سے جو ہے سب سے پہلے اس کو سمجھا جائے گا تو دوستو جو ریمیٹوئیڈ اتھرائٹس ہے اس کی جو شروعات ہیں وہ بلکل دوسری بیماریوں کے طرح ہی ہوتی ہیں مکس ہوتی ہیں وہاں پر شروع میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریمیٹوئیڈ اتھرائٹس ہے یا عام درد ہے مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کندھے میں یا پاؤں کے جوڑ میں یا ہاتھ کے گٹرے میں یا انگلی میں کہیں پر بھی درد ہونا شروع ہو جائے تو عام طور پر شروع میں یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ عام درد ہے اس کے لئے پین کلر لی جاتی ہے اور اس کو ریسٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس طرح کی چاند کمبینیشن بنا کر دوائیوں کے دے دیتے ہیں تو جس سے مریض وہ وقتی طور پر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بعض اس کے بعد بیماری جسم کے اندر غائب ہو جاتی ہے درد ایک دن ہوا دو تین دن آپ نے دوائی لی اس کے بعد وہ ختم ہو گیا پھر سے اچانک سے ہی کسی دن رات آپ سوئے ہوئے ہوں یا گھر میں بیٹھے ہوئے تو اچانک ہی آپ کے کسی اور جوڑ کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کندے میں آپ درد ہونا شروع ہو جائے اور پھر آپ دوائی لیں اور وہ کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے یہ ابتدائی طور پر بہت کنفیوزنگ علامات کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جون جون یہ آگے بڑھتا ہے اس کے بعد اس کی علامات جو ہیں کافی پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ علامات ہوں جب مثال طور پر کسی کے کندے میں درد ہوگی کسی کے پاؤں کے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا تو شروع میں بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کہیں پر چوٹ لگ گئی ہے مجھے چوٹ لگ گئی اگر اس کو ریسینٹلی چوٹ نہیں بھی لگی تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ماں میں گرا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہی درد آگئی ہو تو وہ اس طرح سے پرانے میموریز کے اندر کچھ نہ کچھ یادیں ڈونڈتا ہے کہ فلاں وقت مجھے جو ہے وہ چوٹ لگی پھر اب وہ دوبارہ سے تازہ ہو گئی جبکہ وہ ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہی ریمیٹرڈ آتھرائٹس آگے بڑھتا ہے تو ہماری علامات جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چھاؤں گا کہ یہاں پرانے آتھرائٹس اور باقی جو بیماری ہیں مثال کے طور پر جوڑوں کے درد اور ویسے کسی چوٹ کی وجہ سے یا بعض کاتھ ہمارا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے میکسنگ میں آتے ہیں اب سب سے پہلے تو یہاں پر جو ہے اگر جوڑوں کا درد ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا یورک ایسڈ چیک کیا جائے گا اگر یورک ایسڈ بھی نارمل ہے اتنا زیادہ نہیں اور پھر بھی ہمارے جوڑوں کا درد مستقل ہو رہا ہے تو اس کے بعد علامہ شدید ہونے کی صورت میں آپ ان کو اس طرح سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو کہ جی اگر عام طور پر اس کا درد جو ہے دوسری سٹیج میں جا کر جسم کے دونوں دونوں جوڑوں کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے ایک ہاتھ کی کلائی میں درد ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ دوسری میں بھی ہو دونوں ہی ہاتھ کی کلائیوں میں آپ کے درد ہو اب یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر مجھے چوٹ لگی ہوتی تو پھر میرے ایک یہاں پر تو میرے چوٹ آگئی مان لیا کہ درد ہے بٹ یہاں پر کیوں ہے دبل دبل ہر چیز چلتی ہے اب یہاں پر درد ہے تو یہاں پر بھی عام طور پر ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد پھر اگر ایک ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں کہ جوڑا ان میں درد ہے تو دوسرے ہاتھ ہوں گے میں جوڑ دیں ایک اندہ دکھر ہے تو دوسرا بھی دکھر ہے ایک پاؤں کے گھٹنے کے اندر درد ہے تو دوسرے میں بھی اس طرح سے عام طور پر جب کسی جوڑ میں کوئی ڈبل ڈبل شکایت ملے تو آپ کو اس بات کا پکا شک ہونا چاہیے کہ ہمیں ریمٹائیڈ آتھرائٹس ہے جب یورک ایسرڈ نارمل ہے اور کسی طرح کی چوٹ نہیں آئی اور ہمارے ہاتھ پاؤں کہ جو جوڑ ہیں بلخصوص جوڑ ہیں ان کے اندر درد ہو رہا ہے تو اب ریمٹائیڈ آتھرائٹس کا پکا جو ہے وہ شک کیا جائے گا اس کے لئے جوڑوں کے اندر جو ہے وہ سوزش بھی آ جاتی ہے اب ایک کے اندر ہو مثال کے طور پر اس کلائی کے اندر درد ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہے ریمٹائیڈ آتھرائٹس نہیں پھر بھی ہو سکتا ہے مطلب کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر مختلف ویریئنٹس ہیں اور اس کے بعد جب علامات تھوڑی سے مزید امبروف کرتے ہیں تو اس کے بعد جو مریض ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں پکڑ سکتا مثال کے طور پر اس نے کوئی وزنی چیز اٹھانی ہو تو وہ چیز وزنی نہیں اٹھا سکتا عام طور پر عورتیں جو ہیں وہ چار پائی نہیں اٹھا سکتی وہ پانی اگر پانی والے کوئی برطن ہے تو وہ نہیں اٹھا سکتی جب وہ عام طور پر کپڑے دھوتی ہیں تو کپڑے نچوڑ نہیں سکتی جو بھی کام وہ کرتے ہیں جس کے اندر ان کی کلائیوں کے اوپر وزن آتا ہے وہ کام کرنے سے وہ آجست آ جاتی ہیں ایسے ہی جو مرد ہیں وہ بھی اپنے انہی چیزوں متاثر ان کی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ریمٹرڈ اتھرائٹس ہے یہ جو ہے عورتوں کے عورتوں میں زیادہ ہے بانسبت مردوں کے عورتوں کے اندر یہ مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ جب آپ کے علامات آئیں تو اس کے بعد آپ کو یہ پکا شاک ہونا چاہیے کہ آپ ریمٹرڈ اتھرائٹس کے مریض ہیں تو یہ جی اب ایج ایج کے حوالے سے دوستو یہ ہے کہ ریمٹرڈ اتھرائٹس کسی بھی ایج کے اندر ہو سکتا ہے ایون کے بچپنوں میں بھی ہو سکتا ہے دس بارہ سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں تیس چالیس کسی بھی ایج عمر ہو جاتا ہے بہت جب یہ ساٹھ سال یا اس سے زیادہ کے عمر میں ہوتا ہے تو پھر یہ ریمٹرڈ ہوتا تو اتھرائٹس یہ ہے لیکن ریمٹرڈ نہیں پھر ہم اس کو ایک دوسری کیٹیگری میں لیتے ہیں یہ جو ریمٹرڈ اتھرائٹس ہے عام طور پر یہ کچھ کہلیں کہ کام ایج کے اندر ہی یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب چونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ ریمٹرڈ اتھرائٹس جو ہے یہ کوئی باہر سے تو کوئی جسم کے اندر چیز ہے جس کو ہم ختم کریں یہ جسم کے اپنے ہی ایمیون سسٹم کی بیماری ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے ایمیون سسٹم کو جو ہے سیٹ کرنا پڑے گا تو ایمیون سسٹم کو سیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک جسم کا نیچرل چیز ہے فیل وقت جو ہے ریمٹرڈ اتھرائٹس کا جو ہے وہ کچھ میڈیسن ایسی مارکیٹ میں آگئی ہیں نئی ایجاد ہو چکے ہیں جس سے ریمٹرڈ اتھرائٹس کے جو مریض بندے ہیں وہ اپنی لائف کو بالکل سادہ طریقے سے عام لوگوں کی طرح گزار سکتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں جبکہ پہلے دور میں جب اس کا پروپر علاج نہیں تھا تو وہ مختلف حکیم اس کا علاج کرتے تھے تو اس سے وہ مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتے تھے تو بعض شدید بیماری کے صورت میں ان کے جو جوڑ تھے یہی ٹیڑے ہو جاتے تھے تو پہلی بات ہے دوستو آپ یہ سمجھئے کہ کسی بھی جو نیم حکیم ہے یا پورا حکیم بھی ہو یا دیسی تیب جو ہے یا انگریزی تیب کہہ لیں کسی بھی تیب کے اندر ریمٹرڈ اتھرائٹس کا جو ہے پکہ علاج جو ہے کیور جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے اب اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہے اس کا پکہ علاج کیور جو ہے اس کا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر وہ دیسی تیب کی طرح بھاگتے ہیں مختلف حکیموں کے پاس اور حکیم جو ہے ان سے پیسے بٹو رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ چکنی چھپڑی باتوں سے پھکیئے وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں ہم نے تو بڑے بڑے بندے ٹھیک ہے یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے فضول ہے ایسی کوئی بات نہیں تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ نے حکیم نیم حکیم سے ذرا بچ کے رہنا ہے اس سے آپ کا پیسہ بھی زائے ہوگا آپ کی صحت بھی اور زیادہ خراب ہوگی اور آپ کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر میں یہاں پر جو ہے ویسے تو اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے ایک ماہر ڈاکٹر جو ریمٹرڈ آتھرائٹس کا سپیشلسٹ ہو وہ ہی اس کا جو علائی تجویز کر سکتا ہے کیونکہ عام کوئی بھی ڈاکٹر ہو وہ سکتا ہے کہ وہ بہت ایکسپورٹ ہو لیکن ریمٹرڈ آتھرائٹس جو ہے یہ اس قدر کمپلیکیٹرڈ چیز ہے کہ اس کے ڈاکٹر جو ہے بلکل سپیشل ہوتے ہیں جو اس چیز میں ماہر ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے میں کچھ جو ہیں کٹیگریز ہیں ڈرگز کی جو کہ ان کا کمبینیشن بنا کر آپ کو دیا جاتا ہے لیکن بلکل انیشیلی جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں جو دعائی آپ یوز کریں گے تو اس کے لئے جو دو میڈیسن آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونی چاہیے ایک دعائی آپ جو ہے وہ ڈیلی لیں گے اور دوسری دعائی جو ہے آپ ویکلی لیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیلٹا کورٹریل تو ڈیلٹا کورٹریل جو ہے یہ ایک سٹیرویڈ ہے یہ آپ کو ریمیٹرڈ آتھرائٹس میں آپ کو لینا پڑے گا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے شروع کرنا ہے یہ ڈیلٹا کورٹریل تو آپ نے پانچ گولیاں اس کی جو ہے لینی ہے پھر اگلے دن بھی پانچ پھر اگلے دن بھی پانچ اس طرح سے آپ نے سات دن جو ہیں وہ پانچ گولیاں لینی ہے سات دن کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ گولیاں اقتداد کر دیں گے چار ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ویک پورا آپ چار لیں گے اس سے اگلا ویک آپ جو تین لیں گے پھر آپ دو لیں گے اگلا ویک پھر اگلا ویک آپ ایک لیں گے اور بالاخر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ جو سٹیرویڈز ہوتے ہیں ان کو ہم یک مشت نہیں چھوڑ سکتے اس حساب سے آپ کو لینا ہے اور جب آپ نے ایک گولی تک پہنچ اس کے بعد آپ نے جو ہے دیلٹا کوٹریل جو ہے سٹیرویڈ ہے اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کے بعد اس کو نہیں لینا سات دوستو آپ نے لینی ہے میتھوٹ ریکزٹ میتھوٹ ریکزٹ آپ دس ایم جی تک لے سکتے ہیں دس ایم جی ایک مطلب میڈیم سائز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ یہ بہت ہائی ہیوی ڈوز ہے نہ یہ لو ڈوز ہے یہ درمینی ڈوز ہے جو کہ عام لوگوں کو سوٹ کر سکتی ہے تو دس ایم جی میتھوٹ ریکزٹ جو ہے یہ آپ کو ویکلی لینی ہوگی ہر ہفتے آپ نے جو ہے لے لینی ہے چاہے آپ اتوار کا دن سیلیکٹ کر لیں جو بھی یہ آپ نے جو ہے آپ نے لیتے ہی رہنا یہ اتنی مہنگی دونوں میڈیسنس نہیں ہیں یہ دونوں ہی بلکل سستی ہیں آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر عام طور پر اتوار کا دن جو ہے وہ مختص کرتے زیادہ تر پیشنٹس ہر اتوار کو آپ نے لینا ہے تو اب ان دونوں کا کیا فیدہ آکا یہ جو میں نے آپ کو ڈیلٹا کوٹریل جو ہے سٹیرویڈ بتایا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو سٹیرویڈز ہوتے ہیں یہ ہمارے امیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں جس سے امیون سسٹم جو ہے اپنا جو کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جاتا ہے تو جو ہی ہے اپنا ڈیلٹا کوٹریل جو ہے سٹیرویڈ اپنا کام شروع کرے گا ویسے ہی آپ کو تین دن کے بعد آپ کو جو ہے فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تین دن کے بعد آپ کی جوڑوں کے جو سوزش ہے وہ کام ہو جائے گی اس کے بعد درد کام ہو جائے گا ایک ہفتہ جب آپ اس کو لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک پہلا ویک لینے کے بعد ایک ویکلی ایک گولی کام کرنی ہے اور جو میں نے میتھوٹ ریکزٹ بتائی ہے میتھوٹ ریکزٹ جو ہے یہ امیون سسٹم کی جو کار کردگی ہے اس کو سٹاپ کرتی ہے اس کو روکتی ہے جو امیون سسٹم اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہے اس کے اس چیز کو روکتی ہے تو یہ دونوں ہی آپ نے میڈیسنز لینی ہے آپ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو اینڈ پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ہم اسی طرح کی ہیلتھ کے حوالے سے مفید معلومات آپ کو دیتے رہتے ہیں بہت شکریہ ہیلتھ سائنس چینل دیکھنے کا اللہ حافظ